ہماری شکار دوستو دوستو پیسی ایس اکیڈمی میں میں آپ سبی لوگوں کا سواغت کرتا ہوں اور دوستو آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے جو یو پیسی ایس مینز 2020 ہوا ہے تو جی ایس تھرڈ پیپر میں کتنے پرشن پیسی ایس اکیڈمی کے جو ٹیسریز دی جاتی ہے اور جو ڈرافٹنگ دی جاتی ہے تو اس سے آئے ہیں دوستو ان چیزوں سے جیسے اوور آل میٹیریل کی بات نہیں کی جا رہی کہ جو آپ کا ڈرافٹنگ دی جاتی ہے اور ٹ ایس سریز دی جاتی ہے چیک ہے اوور آل میں تو ساری چیزیں دی گئی ہیں لیکن ان ساری چیزوں سے نہیں کیول ڈرافٹنگ اور ایس سریز سے جتنے پرشنہ آئے ہیں ان کو ایک ایک کر کے بہت اچھی پیٹن میں چیزوں کو دیکھیں گے آج کا جو چیزیں ہیں ویڈیو ہے وہ آپ کا یو پیسی ایس مینز میں کتنے پرشنہ ہیں اس پر بنا ہے ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنا فرنڈز میں بیس میں سے گیارہ پرشنہ آئے ہیں دیان رکھئے گا جو بھی دیکھیں جتنے بھی پرشنہ آئے ہیں میں ان کو جو بھی چیزیں ہیں وہ میں دکھانے کا پریاست کرتا ہوں اب ایک ایک کر کے چیزوں کو ہم لوگ دیکھیں گے سلائیڈ سکرین سوٹ لیے گئے ہیں تو انہی کو چیزوں کو ہم لوگ دیکھیں گے اب دیکھیں سب سے پہلا پرشن جو ہے وہ آپ کا بھارتی خادے پرشنسکران ادھوگ بکست دیسوں کے گتی کے ساتھ نہیں بڑھ رہا ہے اس کی بیعکہ کیجئے تو آپ کو مینلی کیا بتانا تھا اس میں کہ جو خادے پرشنسکران ادھوگ ہے تو اس کی اتنا دھیمی کیوں چل رہے ہیں تو کمی کے کارانوں کو بتانا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہیں یہ دیکھیں بھارتی خادے پرشنسکران ادھوگ کے بکاس کی راہ میں بپڑن اور پورتی پرواندھر میں کیا باد آئے ہیں ان بادہوں کو دور کرنے کے اپائے بتائیے ایک امرس کی بھومکہ بتائیے ان ساری چیزوں کو جوڑ کر آپ بہت اچھی طریقے سے لکھتے سکتے تھے یہ جی ایس تھرڈ پیپر کا پرشنل سنکھیا 76 ہے دو سو سبدوں میں اس کو آپ لوگوں کو لکھنا تھا اور یہ چیزیں جو بھی میٹریل جو بھی چیزیں سکرنسوٹ میں لیتا ہوں جو بھی میٹریل جو پیڈ روپ میں دیا گیا ہے تو اسی میں ساری کے ساری چیزیں ہیں آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اگلی چیز کیا ہے اگلی چیز جو ہے آپ کا دیکھتے ہیں اس کو بھارتی خادی پربندھن پڑھالی سے زماندیت سمسیاؤں تتھا سمسیاؤں سے نیپٹنے کے اپائی بھی بتائیے دو پرشنگر اپنے اٹیمٹ کر لیا ہوتے انہی کو جو پرشن دیے جاتے ہیں پرشنگر اٹی ہے اسی اور ایک سو پچی سبڑوں میں لکھنا تھا تو ان پرشنوں کو آپ بہتر طریقے سے لکھ سکتے تھے اور بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اگلا پرشن بھی ہے کہ جیسے خادے پرشنسکرن اوڈوگ ونیہیت سمبھاوناو اور سمبندھت چنوٹیوں کو بتائیے تو یہی چیزیں چنوٹیاں ہی آپ سے پوچھی ہیں تو آپ اور آل میں اگر دیکھیں تو یہ پرشن بہت اچھی طریقے سے آپ لوگ لکھ سکتے تھے ابھی ایک اور ہے یہ دیکھیں کھان سے کھاڑے فوڈ پرسسنگ سیکٹر کی چنوٹیوں کے سمدھانے تو بھارے سرکار دورہ اپنائی گئی نیتیوں سویستار روپ سے چنوٹیاں آپ نے بتا دی پھر اس کا پریاؤز بتا دیئے تو چنوٹیوں کے ساتھ جو بھی پریاس ہیں کیا کیے گئے ہیں ان کو بھی بتانا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور پرشن میں بھی دیا گیا ہے بھارت میں خائد پرسنسکران کے سمکشت پن چنوٹیوں کو بتائیے تو دیکھیں یہی چیز آپ سے پوچھی بس گھوما کے پوچھی گئی ہے کہ فوڈ پروسسنگ سیکٹر جو ہے وہ بکسٹ دیشوں کی طریقے سے کیوں نہیں چل رہا ہے تو اسی کو آپ کو بتانا تھا کئی بار یہ پرشن دیا گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خائد پرسنسکران کیا ہے اس کے مہتوپرٹی پڑی کریے اگلی چیز کیا ہے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں لوگ اگلا پرشن جو ہے آپ کا اتر پردیس میں جو لگو دوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھاتے ہوئے پردیس کے ارتباس سمکشت کے یوگدان کو بتائیے اب اس کو دیکھ سکتے ہیں اتر پردیس میں آردھک بکاس دوگوں کے مہتوپر چرچہ کیجئے جو بھی چیزیں لگو کٹی رو دوگ ان ساری چیزوں کے اندر ہی آ جاتا ہے تو اس پرشن کو آپ لوگوں نے کیا ہوتا تو ساری کے ساری چیزیں بہتر کر کے آئے ہوں گے یہ ساری چیزیں جیسے فلو چارٹ کے مادہم سے چیزیں ہو جاتی ہیں تو اور بھی زیادہ بہتر استطیق میں آپ ہوتے ہیں اتر پردیس کے آردھک بکاس کا مولیانکھن کیجئے ان پرشنوں کو بھی آپ نے لگایا ہوتا ہے لکھا ہے تو یہ پرشن آپ اچھے سے لکھ لے جائیں گے اگلا پرشن دیکھتے ہیں گیارہ پرشن ہے دوستو بھارت میں کرسی اتپادکتہ میں کمی کے کاران بتانے ہیں تو بھائی کرسی اتپادکتہ میں کمی کے کاران کیا ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کا پانچوان نمبر کوشن ہے آئیے دیکھتے ہیں ورطمان میں کرسی علاب کاری ہو رہی ہے اس کے اتردائی کارانوں کو بتائیے تو سیدھے سیدھے کوشن آپ کا بن جاتا ہے اس سے آپ ڈائریکٹلی کوشن چیزوں کو لکھ سکتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں دوستو وہ آپ کے جو چیزیں دی گئی ہیں جیسے جو آپ کا جو ڈرافٹنگ ہے اور ٹیسریز ہے اسی سے میں چیزوں کو دکھا رہا ہوں اگلہ دیکھیں ورطمان میں کرسی علاب کاری ہو رہی ہے کرسی علاب کاری ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں پرسن آپ کا بلکل ڈائریکٹلی وہی ہے اور وہی چیزیں آپ کو پیسے سیکائیڈمی پر بتائی گئی ہیں یہ دیکھیں بھارت میں کرسی کے پچھلے پن کے مکھ کارنوں کی بھی ایس نہ کیجئے اگر آپ نے ایک ہی پرسن کو تین تین چار چار بار میں نے چیزوں کو کروایا ہے وہی چیزیں جتنے بھی پرسن ہیں وہ میں نے بتایا ہے اور باقی کے پرسن ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کیے نہیں ہوں گے بلکل کیے ہوں گے لیکن ہاں اتنی صدی تک جیسے دس سے اوپر پرسن آپ کو بارہ گیارہ سولہ پندرہ اس طریقے سے اگر پرسن مل جاتے ہیں تو آپ کا پیپر جیس کے چاروں پیپر اچھے ہو جاتے ہیں نیواند میں تینوں نیواند آئے ہی آئے ہیں آپ لوگ نے دیکھا ہے آئیے اگلے پرسن میں چلتے ہیں اگلہ پرسن جو ہے ون جیو کے سندر چھڑ کی چنوٹیوں کا آلوشنا آتمک مولیانکن کرنا تھا تو اس کے لیے جو پرسن ہیں ون جیو سندر چھڑ پر ایک ٹپڑی کیجئے یہ پرسن بھی دیا گیا ہے دیکھیں ٹیسٹ میں دیا گیا ہے دوسرا نمبر کوشن ہے آئیے اگلے پرسن میں چلتے ہیں ہم لوگ سوری اگلہ پرسن کونسا ہے اگلے پرسن کو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں نارکو آتنکواد کی آنترک سورچہ کے لیے خطرہ ہے اس کی بیویشنا کرنی ہے ٹھیک ہے تو نارکو آتنکواد کیا ہے اس کو آپ کو بتانا ہے آپ دیکھیں آتنکواد کا ایک روپ ہی ہوتا ہے نارکو ٹیلیزم ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگوں کو بتانا تھا اب اس کے لیے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا کروایا گیا ہے تو دیکھیں آتنکواد کے بیبھن ادیش بیبھن ادیش بتائیے پرکاروں میں ایک پرکار آتا ہے نارکو ٹھیک ہے نارکو ٹیوریزم تو آپ بہتر روپ میں اگر آپ نے اس پرشن کو لکھا ہوتا تو ساری کی ساری چیزیں بہتر روپ میں لکھ کے آئے ہوگے آئیے اگلے پرشن میں چلتے ہیں لوگ یہی کئی باری اس ٹائپ کے پرشن آپ کو کرائے گئے ہیں آتنگوات کے ادیش سے کارنوں کو بتائیے یہ پندرہ نمبر کوشن ہے آپ کا آتنگوات کے ادیش سے کارنوں کو بتائیے روپنے کے اپائی بھی بتائیے تو یہی دیریکٹلی ایک پرشن آپ کا آیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی اب اگلا پرشن کیا ہے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں جو ہے آپ کا یہ دیکھئے نارکواتنگوات ہو گیا منی لانڈرنگ اور مانو تسکری کی گئر پرمپراغت سرچھا چنواتیوں کی سمیچہ کیجئے تو اب یہاں منی لانڈرنگ اور مانو تسکری human trafficking جو ہوتی ہے منی لانڈرنگ دونوں کو آپ کو بتانا تھا ٹھیک ہے تو سرچھا کی لحاظ سے کیا کیا چنواتیاں ہوتی ہیں ان کو بتانا تھا تو اب ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں آن تریکھ سرچھا کے سمکش منی لانڈرنگ کے سماجیک اور آرثک پربھاؤں کی بھی اشنا کیجئے دیکھیں یہی پرشن ڈیریکٹلی پرشن کرائے گئے ہیں منی لانڈرنگ کے سماجیک آرثک پربھاؤں پر پرکاس ڈالیے اب اگر آپ کو الوشنہ کرنی تھی اگر آپ نے ان پرشنوں کو اچھے سے لکھا ہے تو چیزیں آپ پیپر میں بہت اچھی طریقے سے لکھ کیا آتے ہیں کئی کئی باہر ایک ایک پرشن جو ہے وہ کئی کئی باہر کرایا گیا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے دچھڑ ایشیا اور دچھڑ پور ایشیا میمانو تذکری کو نیانتریت کرنے کے اپائیس ہو جائیے تو یہ سارے کے سارے پرشن جو ہیں دیکھ سکتے ہیں پیپر تھوڑ کا پرشن تھا پرشن سنکھیا ون سیکس نائن تھا ٹھیک ہے آئیے اور دیکھتے ہیں کیا ہے دیکھیں مانو تذکری کے راشتری اور انتر راشتری سوروپوں کو اسپسٹ کیجئے تو یہ مانو تذکری اور منی لانڈرنگ دونوں پر پرشن بہت اچھی طریقے سے بنایا گیا ہے اب دو پرشنوں کو اس نے جوڑ کر ایک ہی پرشن بنا دیا ہے ٹھیک ہے آئیے اگلے پرشن میں ہم لوگ چلتے ہیں اگلا پرشن کونسا ہے منی لانڈرنگ ہو چکا تھا اس کے بعد دیکھیں بیعپار روزگار دیکھیں بیعپار روزگار اور ویسیس کر مہیلا روزگار انہوں نے تھوڑا سا ایک ویسیس تا دی ہے کہ ویسیس روپ سے آپ بتائیے کہ مہیلا روزگار آئے سمپتی کی بیترڑ کی جو سمانتہ ہے اس پر ویسی کرن کی پربھاؤ کی بیویشنا کرنی تھی ٹھیک ہے تو اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں میں نے کروائی ہیں ویسی کرن نے بھارت کے سنسکرتک بیویتہ کے آرثی جو آنترک مرم ہے اس کو کس سیما تک پربھاویت کیا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ویسی کرن کے پربھاؤ کی بہت اچھی طریقے سے اس میں ساری کی ساری چیزیں مہیلا روزگار کو جوڑ کر آپ بہت ہی بہتر طریقے سے لکھ سکتے تھے اگلی چیز کیا ہے اگلا پرشن دیکھتے ہیں کون سا ہے یہی ہے ویسی کرن کا آرشہ سمجھاتے ہو اس کے ویسیشتہوں کا ورنن کیجئے ساری کی ساری چیزیں جو پرشن ویسی کرن کے بہارت پر سکاراتمک اور نکاراتمک پربھاؤں کا ورنن کیجئے اب انہی کو آپ مہیلاوں کے پریپیکش میں بس لکھنا تھا جو بھی پربھاؤں ہیں ان کو آپ مہیلاوں کے پریپیکش میں لکھنا تھا تو آپ اگر اس پرشن کو آپ نے پریکٹس کری ہے تو آپ پیپر میں بہت اچھا کر کے آئے ہوں گے آگے دیکھتے ہیں آگے کون سا پرشن ہے آگے ہے ساری چیزیں کرائی گئی ہیں میک ان انڈیا کے ادیش لکشو کو بانگی جی ساری چیزیں بس عالوشنا آپ کو کرنی تھی کیا کیا اس کی کمیاں ہے کیوں اس طریقے سے نہیں ہو پایا اگر آپ کو یہ چیزیں پتا ہے تو آپ بہتر طریقے سے اتر کو لکھے ہوں گے میک ان انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا کی بات کر لیتے ہیں سٹارٹ اپ انڈیا پر بھی ٹپڑی کرنی ہے یہ دیکھیں پوری ساری ساری چیزیں کرائی گئی ہیں کرنٹ افیر کا پرشن سنکھیا دو سو چودہ ہے اور دو سو پچیس سبدوں میں لکھنا ہے دیکھیں جو پرشن ہوتے ہیں اسی لیے جو اینسر آئٹنگ کے اینسر آئٹنگ کے جو ایک ویڈیو آتا ہے دو پرشن کا ڈیلی وہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ چھاٹ چھاٹ کر پرشنوں کو آپ کو کرایا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں دیکھیں راشتی برنوان نیتی دو چار گیرہ کے مکھے ادیشوں کو سمجھائیے تو یہ پورا پورا تین سٹپ میں پرشنوں کو لکھنا تھا تینوں سٹپ کو الگ الگ طریقے سے آپ بہتر طریقے سے لکھ سکتے تھے اگر آپ نے جو ڈرافٹنگ اور جو ٹیسری ساری چیزیں دی گئی ہیں اس کو اگر پریکٹس اچھے سے کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں پریکٹس کے بینا کچھ سنبھو نہیں مینسو نہیں نکلنے والا ہے آئیے اگلے پرشن کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اگلا پرشن کونسا ہے یہ دیکھیں یہ ہے آپ کا ٹھیک ہے راشتی برنوان نیتی ہم لوگوں نے دیکھ لیا اس کے بعد اگلا جو ہے بھارت میں نکسلوات کا سامنا کرنے کے لیے سرکار کے دورہ اٹھائی گئے قدموں کو سمجھائیے تو اس میں ڈائریکٹلی آپ کو بتانا ہے کہ سرکار کے دورہ کون کون سے قدم اٹھائی گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون سا کیا چیزیں ہیں یہ دیکھئے نکسلوات سمجھ سا کیا ہے اس کے سمادھان کے پریاس اوپر چرچہ کیجئے کون کون سے پریاس کیے گئے ہیں اس کو سمادھ کرنے کے لیے ڈائریکٹلی کوششن نمبر بارہ ہے ڈائریکٹلی ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں اگلا پرشن دیکھتے ہیں ہم لوگ نکسلوات ہم لوگوں نہیں کر لیا تھا ناوکی پرشار کے مددوں اٹھاروہ نمبر پرشن ہے ناوکی پرشار کے مددوں تظہ بھیدمان نینترن تنتر کا بستار پورا کورنن کیجئے تو ناوکی پرشار سمندھت چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں بس سمیں ہو رہا ہے آنوک پرشار کے کارنوں پر پرکاس ڈالی ہے تو یہ ساری کے ساری چیزیں اس پرشن کے مددے ہم سے بتائی گئی ہیں پیپر تھرڈ کا ہی پرشن ہے پرشن سنکھیا تیرہ ہے آئیے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا ہے آنوک پرشار کی جھٹلتاؤں کو لے کیجئے ایک ایک پرشن سترونہ نمبر کوشن دیکھیں آپ ایک ایک پرشن جو چیزیں ہیں جو کرائی گئی ہیں اگلا پرشن دیکھ لیجئے یہ آپ کے کون سے ٹیسریز کا ہے اس میں ایسے نہیں دکھائی دے رہا دیکھ سکتے ہیں سکرین سوٹ بس لیا گیا ہے تو دیکھیں آڑھ ویک پرسار اور بکاس پر چرچہ کیجئے تو یہ ساری یا ساری چیزیں دو سو سب دوں میں آپ کو کرنی تھی اگر اس پرشن کو آپ لوگوں نہیں کیا تھا پریکٹس کری ہے تو آپ بہتر طریقے سے وہاں پر لے سکتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اگلا پرشن کون سا ہے اگلا پرشن آپ کا انیسوہ نمبر پرشن ہے بھارت کے اچھتر اچھا سنگٹن دیکھیں ہائیر ڈیفنس آگنیزیشن جو ہے ڈی آڈیو کو ہی کہا جاتا ہے اس نے کافی اچھی چیزیں بنائی تھی ادھر تو اسی لیے چرچہ میں تھا کرونا کال میں اس نے کافی ساہتہ بھی کری تو اسی وجہ سے یہ پرشن پوچھا گیا ہے تو انیسوہ نمبر پرشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں سینسود وکاس سنگٹن پر ٹپڑی کریے سب سے پہلا نوہ نمبر کوشن ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے بعد میں ڈی آڈیو یہ دیکھیں ڈی آڈیو کیا ہے اس کی پرمکوپ لفدیوں کا بڑھنے کی تو یہ ساری کی ساری چیزیں ساری پرشن اگر آپ نے پریکٹس کرے ہیں تو نو ڈاؤٹ آپ بہت اچھی طریقے سے وہاں پر لکھ کر آئیں گے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پورا کے پورا جو گیارہ پرشن تھے ان کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے ایک ایک کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزوں کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ویڈیو تھا بیس میں سے گیارہ پرشن آئے ہیں اور شام تک جو ہے ابھی جی ایس فورد پیپر کا بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اس میں بھی کافی اچھے پورشن آئے ہیں کیس اسٹیڈی کو چھوڑ کر کیونکہ دیکھیں کیس اسٹیڈی میں کیا ہوتا ہے کیس اسٹیڈی کبھی کسی کے لائن ٹو لائن نہیں آسکتی کیونکہ لیکن ہاں پرشنوں جرور آتے ہیں تو انہی چیزوں کو آج ہم لوگ جو ویڈیو میں ہیں ہم لوگ نے دیکھا اور یوں بھی پیسے سمنس دوہزار اکیس کی تیاری جو ہے آج سے اسٹارٹ ہو رہی ہے آج سے ڈیلی ٹارگٹ پرارمبک پرکشا کے لیے دیا جائے گا اور موکھ پرکشا کی تیاری ابھی سے آپ لوگ کریے گھنٹے دو گھنٹے آپ ڈے بائی ڈے آپ لوگ کرنا ہے سٹارٹ کر دیجئے ٹھیک ہے 211 کا مینز کا بیت بھی چلنا ہے تو جو لوگ بھی شکھ ہو کوئی جو جو بستی نہیں ہے آپ کے اچھا ایڈ پر آپ لوگ میسج کر کے جنکاری لے سکتے ہیں ٹھیک ہے 211 کا پرارمبک اور موکھ پرکشا کا بیت چلنا ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک thank you دیکھنے کے لئے